شبان الرحیم آج لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخاب ہو رہا ہے اور لاہور بار اسوسییشن جس طرح تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں بھی آج ہم بہت پورا اعتماد ہیں کہ ہمارا پینل اور ہمارے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ آج بہت آسانی کامیاب ہو جائیں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں پہلے ہی عابد زبیری صاحب جو ہمارے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور یہ الیکشنز اس وقت اس لیے بہت ضروری ہیں اور یہاں پہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیٹس کو الحمدللہ کامیابی اس لیے مل رہی ہے کہ وقلاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہمیشہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئین کے اور قانون کی بالا دستی کے ساتھ کھڑے ہو گئے پچھلے دس ماہ میں جس طرح آئین اور قانون کو روندہ گیا اس کی دھجیاں اڑائی گئیں انسانی حقوق اور جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں آج تمام وقلاہ جو ہیں وہ ایک طرف ہو چکے ہیں آئین کی اور قانون کی اور جمہوریت کی بہارلی کے لیے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری جمہوریت خطرے میں ہے کہ جمہوریت میں تو سمجھتا ہوں میرے رائے اگر لی جائے تو پچھلے دس ماہ سے ملک میں جمہوریت نہیں ہے یہ کوئی ایک عجیب و غریب سی ریجیم ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بیڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس کا سارا جو سہرہ ہے وہ سیول سوسائٹی کو جاتا ہے جس میں وہ قلابی شامل ہے تو میں آج یہاں پہ اسی لیے موجود ہوں کہ ہم اپنے حمایتی آفت و امیدواران کو تحریک انصاف کے سپورٹ کریں اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری جیل بھرو تحریک ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری جماعت جو آئین اور قانون میں یقین رکھتی ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے لیکن ہم پھر بھی آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ ہم خود اپنے قائدین اور کارکنان کے ہمراہ اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرنے آج ملتان میں ایک بہت بڑے بڑا اجتماع جو ہے وہ گیدر ہے گرفتاریاں دینے کے لیے اور لاہور کی جلیں ختم ہو جائیں گی لاہور کے تھانے ختم ہو جائیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ یہ ختم نہیں ہوں گے اور ہم پور امن تاری طریقے سے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی یہ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں دوسری طرف جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کلحام عدلیہ کے تنہید کا نشانہ بنا رہی ہیں ہمارے جو ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے سپریم کورڈ کے ججز کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں سر جی بات یہ ہے کہ یہ جو بلاول اور مریم ہیں یہ تو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں جب ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا ان کی مرضی کی غزہ نہیں ملتی ان کی مرضی کا اقتدار نہیں ملتا تو یہ بچوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اداروں کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کے اوپر پتھراؤ کس نے کیا سپریم کورڈ کے اوپر حملہ کس نے کیا بدترین جو حملے ہوئے بلو دا بیلٹ وہ کس نے کیے وہ سب نواز لیگ نے کیا اور آج مریم بھی یہی کر رہی ہے ایک بڑے ہی بھونڈے طریقے سے اچھا ان ججز کے اوپ انامہ کے فیصلے کا الزام ٹھہر آ رہی ہیں جو دو ہزار ستارہ میں جو اوپ انامہ کے بیچ میں بیٹھے ہی نہیں تھے اور جنرل فیض کو الزام ٹھہر آیا جا رہا ہے دو ہزار سترہ میں تو جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ تھے ہی نہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ بالکل حواس باغتہ ہو چکے ہیں ایک ہیجانی کیفیت ہے اس وقت تاری مسلم لیگ نون پہ ہر حالت میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی انٹرسٹ کے لیے ملک میں اگر جمہوریت کو منجمت بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی یہ تیار بیٹھے ہیں یہ دونوں بگڑی ہوئی اولادیں مریم اور بلاو لیکن ایسا ہوئے گا جب ہمیں حکم آئے گا عمران خان صاحب سے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ کتنی قیادت اور کس مقدار میں اور کون لوگ پہلے گرفتاری دیں گے ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں چاہے لاتھیاں کھانی ہو ٹیئر گیس کھانی ہو یا گرفتاریاں دینی ہو یہ ہمارا زیور بن چکا ہے میں کل ان ورکرز کے گھر گیا جنہوں نے رضا کارانہ طور پر گرفتاریاں دیں یہ وہ ورکرز تھے جنہوں نے پہلے اپنا لسٹ میں نام نہیں دیا تھا وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گرفتاریاں دینی ہے ان کے سب گھر والوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے لئے گرفتاریاں دے رہے ہیں یہ تحریکِ آزادی ہے اس ملک کی اور ہم سو مرتبہ اور گرفتاری دیں گے بہت شکریہ بھائی یہ تو لاور آئکوٹ بار کا الیکشن ہو رہا ہے جوڈیشری کا الیکشن نہیں ہو رہا